موسیقی نگران وسیر خارجہ جلیل عباس جلانی سے ایران کی وسیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ نگران وسیر خارجہ نے حملے کی مصمت کی ترجمان دفظر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے پاکستان کی حدود میں حملہ پاکستانی خودمختاری کی سنگین خلاف ورتی ہے اس واقعے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا پاکستان اس اشتہال انگیز کا روائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے دہشتگردی خطے کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے یک طرف اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتے لاہور ہائی کورٹ نے بھی درخواست مسترد کر دی بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست خارج جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا بانی چیرمن پی ٹی آئی نے اینے نواسی اور اینے ایک سو بائی سے کاغذات مسترد ہونے کو چیلنج کیا تھا شاہ محمود قریشی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف بھی درخواست خارج چوہدری پروے زلاحی فواد چوہدری کی اہلی آہیبہ چوہدری حماد ازر، امار یاسر، شوکت بسراز، ظلم جوید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواستیں بھی خارج زرتاج گل اور زلفی بخاری کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف درخواستیں مسترد نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست دائر سپریم کورٹ پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام تاکیب نصار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الڑٹا گیا قوم کے ساتھ سال برباد کر دئیے گئے دوہزار سترہ میں جس ڈنڈے اور بلے نے ترقی کا سفر روکا اب دوبارہ شروع کریں گے تابق مزریعاصم شہباز شریف کا کہنا ہے تحریک انصاف نے ملک میں نفرت پھیلائی نواز شریف نے کبھی نہیں کہا مخالفین کو رولاؤں گا جیلوں میں بند کروں گا ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا آٹھ فروری کو اکثریت ملی تو نواز شریف ملک کی خدمت کریں گے بلاول بھوٹو زرداری کو این اے 127 سے جتوائیں گے وزیراعظم بھی بنوائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں کارپنوں سے خطاب بولے ہمارا سفر لمبا ہے چالیس سال سے سیاست کر رہے ہیں آپ دوستوں نے ہمیشہ پیار دیا جیلوں میں رہنے کا شوق نہیں اپنے ورکرز کے لیے مجبور ہوں ورکرز کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر جھکے گا نہیں جب بھی پارٹی کو سنبھالا تو پوری قیادت ساتھ چلتی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل سے اختلافات ختم کرنے کا پیغام بیرسٹر گوھر کہتے ہیں بانی چیئرمین نے ہدایت کی ہے کہ اندرونی اختلافات ختم کریں پارٹی کی سطح پر گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی کسی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا پی ٹی آئی نصریاتی سے اتحاد کا فیصلہ بانی چیئرمین کی مشاورت سے ہوا تھا فیصلے کے بعد مجھ سے وضاحت مانگے جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں جن دو جماعتوں سے بانی نے گرفتاری سے قبل اتحاد کیا تھا وہ جاری رہے گا لیول پلائنگ فیلڈ کیا ملے گی ہمیں تو دیوار میں چندیا گیا بوٹر حوصلہ نہ ہارے آٹھ فروری کو تیاری کریں عام انتخابات میں سترہ ہزار آٹھ سو سورہ امیدوار شریف قومی اسمیلی کی نشستوں پر پانچ ہزار ایک سو اکیس اور صوبائی اسمیلی کی نشستوں پر بارہ ہزار چھ سو پچانوے امیدوار الیکشن کمیشن نے فہرست جاری کر دی قومی اور صوبائی اسمیلیوں کے لیے گیارہ ہزار سات سو پچاسی آزاد امیدوار آٹھ سو بیاسی خواتین بھی میدان میں چار خواجہ سرا بھی میدان میں ہوں گے موسیقی